اسلام علیکم ڈیر ویورز امیدے سب خیریہ سے ہوں گے ایسا جناب اس طرح ہے کہ آج ہم نے دی ویلٹس کے اندر کچھ اپ ڈیٹ کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں ویسے آج 26 جولائی 2021 ہے پرپال بھی حملہ مجھ کر چکے ہیں الحمدللہ اور ابھی جو ہے جو اپ ڈیٹ تھی دی ویلٹس کے حوالے سے پہلے وہ دوں گا اور اس کے بعد میں جو ہے پرپال کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو تو یہاں پہ جو فیچر ہم نے مطارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل ایکسچینج سے یا پھر کیوٹی والٹس سے ڈریکٹ ڈیویلٹس کے اندر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ میں کیوٹی والٹ بھی اوپن ہے جو میں نے کیوٹی والٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں پرپال کا اکاؤنٹ بھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں جناب یہاں پہ یہ اس پہ آئیکن پہ آپ نے دیکھ آنا ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کی آجائے گی اور یہ آپ نے ہر مرتبہ کی یہاں سے کوپی کرنی ہے یہ کی چینج بھی ہو سکتی ہے تو یہاں سے یہ کوپی کی ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور کیانا ہے کہ میری جو ہے وہ ایک ہزار ایکسلٹی یہاں سے سینٹ کر دو ٹھیک ہے یہ یہاں تک پہنچنے میں جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ کی جو ہے یہاں پہ پہنچ جائیں گے آفٹر ون کنفرمیشن جب یہ آپ سینٹ کریں گے تو آپ کے ایکسپلورر پہ شو ہوں گے ابھی کتنے ہیں یہاں پہ یہ چیک کر لیں چار لاکھ بارہ ہزار چھے سو ستاون ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی پہ ایک ہزار سینٹ کرتا ہوں اور یہ فی ریکمینڈڈ کر لیں ٹھیک ہے اور آہ ایسے یہ تو میں زیادہ کہتا ہوں کہ چھے بلوکنگ انفرمیشن پہ لگائیں اور آپ اسے سینٹ کریں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا یہ بٹن آپ نے نہیں پریس کرنا یہ بٹن آپ پہ پریس نہیں کرنا اگر ساری اماؤنٹ سینٹ کرنی ہے تو پھر یہ بٹن پریس کرنا ہے دروائیس یہ بٹن پریس نہیں کرنا ٹھیک ہے جی سینٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ پیرا فریز دیں انٹر کریں اور یہ میں نے اپنا پیرا فریز یہاں پہ انٹر کیا ہے اور یہ اس ایڈریس پہ ایک ہزار ایکسلٹی جو ہے یہ سینٹ ہو رہا ہے یہاں سے میں نے سینٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے لیکن ابھی یہاں پہ انسٹینٹلی ریفلیکٹ نہیں ہو گے یہ کس وقت ریفلیکٹ ہو گے یہ جناب یہاں سے میں نے ٹرانزیکشن آئی ڈی لینی ہے ٹھیک ہے اور ٹرانزیکشن آئی ڈی کو لے کے میں نے ایکسپلورر میں سرچ کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی جو ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہ جب ایک بلوک آئے گا تو اس کے بعد یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گی اور یہ جناب بس اس طرح ہے کہ ریفرنس کے ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا جو ہے بتا رہا ہے کہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی ٹرانزیکشن جیسے ہی یہ کنفرم ہو گی تو آپ کو جو ہے یہاں پہ ایک گول سا دائرہ لگ جائے گا جس کے ذریعے سے آپ جو ہے آپ کو پتہ لگ جیے گا کہ ایک کنفرم ہو چکی ہے اسی طرح انٹرنیشنل مارکٹس کا بھی یہی سین ہے آپ جب وہاں سے سینڈ کریں گے تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر وہ آپ کے جس بیلنس آپ نے ڈیپوزٹ کیا ہوگا اس میں ڈیفلیکٹ کریں گے تو اتنی اپ ڈیویلٹس کی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے میں نئی ویڈیوز بناتا ہوں فیر آتناللہ انشاءاللہ فیمان دلہ